بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کرلیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمن بالخیر وسلم اللہ علیہ وسلم اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں سامنے کے دروازے سے اصل مدخل اور اصل مین گیٹ سے آنے کی بجائے تم پیچھے سے آؤ چھت پہ سے چڑھ کے آؤ عربوں کے آئے کے رواد یہ تھا کہ ایک مرد میں وہ احرام بانگ لیتے حج کا ارادہ کر لیتے اب عربوں نے جلدی سے واپس آنا پڑ جاتا ہے اپنے گھر کسی کام کے لیے تو وہ مین گیٹ سے داخل نہیں ہوتے تھے اب وہ پیچھے کی دیوار پھلانگ کے چھت کے راستے سے آتے تھے حج کر کے آئے ہیں تو مین گیٹ سے داخل نہیں ہوں گے یہ کچھ رکھ رکھاؤ تھے کچھ ظاہریت تھی اہلِ تقوی کی کہ حج سے واپس آئے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلنے لیا چلیے ایک تو رکھ رکھا ہوئی ہے کہ حج پہ آ رہے ہیں تو پوری دنیا میں ڈڑڑوڑا پھایا کہ میں حج سے آ رہا ہوں وہاں سے فون آ رہا ہے فلان فلائٹ پہ آ رہا ہوں فلان کو بھی بتا دینا فلان کو بھی بتا دینا اب وہ سب لوگ ہار لے کے آئے ہوئے ہیں اور ہرا دیا انہوں نے حج ہار گئے میں دوسرے کہتا ہوں کہ ہار پہنے سے تم ہار گئے اور ایک دوسری ایکسکرین یہ تھی کہ اس طرح سے آئے کہ کسی نے گھر آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اور پچھلے راستے سے آگئے وہاں یہ غلط ہے اتنے تسنو اور تکلق کی بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ زیادہ تسنو اور زیادہ تکلق وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں بہت جلد حضرت جی بننے کا شوق ہوتا ہے حضرت صاحب کہلوانے کا شوق ہوتا ہے میں یہ یہ ساری وہ ظاہریت اور یہ ڈراما بازی اور تقوی کے سوانگ رچانا اور یہ جو بودستار کی ساری جو ایک مالائی نظام ہے ایک ہمارے نظام ہے پورا پورا مائفلوجکل سسٹم ہے اور جب میں لیشتا ہوں تو پریشان ہو جاتا اور دنیا خاصی ترقی کر گئی تعلیم میں سائنس میں لیکن اس میتھولوجی کو وہ نہیں توڑ سکے پیر کی گردی اب بھی اتنی مضبوط ہے کہ وزیر آزم کی گردی اتنی مضبوط نہیں ہے اس نے جو سوانگ رچایا ہوا ہے اس کی جو دیو مالا ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو اپنی جگہ سے ہلانا ہتانا بہت مشکل کام ہے ایک کرامات کے پروپ گھنڈے کا ایک نظام ایک خوابوں کی دنیا حضرت صاحب نے یہ خواب ایک پورا نظام حضرت تو یوں مشاہدہ فرماتے ہیں یہ نظر آتا ہے فلان فلان سے کلام فرماتے ہیں یہ پوری ایک دیو مالا ہوتی ہے ایک میتھولوجی ہوتی ہے یہ ایک دو دستار کا پورا ایک مصنوعی نظام ہوتا ہے اور عزیزانِ گرامی آرہا دیں دیجے میری بات کو جو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور کے جو بدترین دشمن تھے وہ یہی لوگ تھے یہی بڑے بڑے احبار اور رہبان یہی بڑے بڑے پیر یہی بڑے بڑے گدگی نے چھیل بدترین دشمن حضور کے جو ثابت ہوئے ہیں وہ یہی لوگ تھے سب سے زیادہ راستہ روکنے والے دیل کا اس زمانے میں بھی اور آج بھی یہی لوگ ہیں اس لیے ہر تسنوں سے ہر تکلف سے روکا جا رہا ہے نوربل زندگی گزارو تم متقی انسان ہو ہوگے متقی نظر آنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے تقویٰ کا سوانگ رکھانے کی ضرورت نہیں ہے نوربل زندگی گزارو ایک صاحب بہت جھک کے سمت سمتا کے بڑی آجلی سے چل رہے تھے سیر امار فارموزان ہے کہ بیمار ہو بیمار کو دیتے ہیں پھر تمہاری بیماری کو میں سمجھتا ہوں سیرے ہو کے چلو اور نوربل ہو کے چلو روح متقی اور اور کیا کہتے ہیں اللہ والوں کی شکل بنا کے اور جھگ جھکا کے اور وہ زمین پہ نظر فرما کے میں عام انسان کی طریقے سے نوربل طریقے سے چلو یہ اسلام کا تقاضی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو اس لیے یہ بات میں احس کر دوں کہ یہ وہ سارے راستے جو ہمارے چندہ خور جدی نشین اور مولوی اختیار کرتے ہیں اے کرامات کا نظام اور ایک تصنع اور تکلف کا نظام آپ لباس دیکھیں دیکھیں نا کہ ایک ٹوپی ہے پھر ٹوپی کے اوپر امار اس اوپر کلا ہے کلا کے اوپر پگڑی ہے پگڑی کے اوپر پھر ایک امار ہے ایک سہاگن بنی ہوئی ہے منع فرمائے ہیں اس بات سے عام انسان کی زندگی گزارو اور عام انسان سے الگ چیزیں دیگر بننے کی کوشش نہ کرو تم عام انسان سے متمیز نظر آو اوہ یارو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبری میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نیسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ حضور تشریف لائے تو لوگ کھڑے ہو جائیں لوگ آتے تھے باہر سے آج سے پوچھتے تھے اور پوچھتے تھے من منکم رسول اللہ تم میں لگ رسول کون ہے حضور پہچانے نہیں جا سکتے تھے کوئی گدی کوئی اونچی جگہ کوئی تکیہ کوئی عزت کی مچند اب جاؤ نہ کسی پیر کے ہاں جا کے دیکھو اس کی مجلس میں جا کے دیکھو کبھی ضلورت پیش نہیں گئے جناب میں حضرت صاحب کون ہے کبھی پوچھا کسی نے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ اتنی اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں ان کی گردن دبانے والے اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ صاحب نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ موزی یہی ہے سمائلیس البرر بینت البیوت من ظہور ہا گروں کی پوچھے گھر میں آنا کوئی نیکی نہیں ہے ولیکن البر منتقا نیکی اس بات کا نقص کہ ایک شخص قوائے اختیار کریں وَأْتُ الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا گھروں میں اپنے صحیح دروازوں سے داخل ہوا کرو وَتَّقُوا اللَّهُ اللَّهُ کا تقوی اختیار کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ امید ہے کہ تم کامیابی حاصل کرو گے معلوم ہوا کہ تقوی اور فلاح ان دونوں کا آپس میں گہرا ربط ہے تقوی اختیار کرو گے تو فلاح از خود حاصل ہوگی وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ اللَّهُ کے راستے میں جنگ کرو اللَّهِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کر رہے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا اور ہاں جنگ کرتے ہوئے بھی کوئی زیادتی نہیں کرتے کیا بات ہے پہلے جنگ کے دوران ایک آدمی کو مدد مقابل آیا قتل ہو گیا تو اسے کو قتل نہیں کیا ہے اس آنکھ بھی کات رہے ہیں اس کے کان بھی کات رہے ہیں اس کی آنکھیں میں نکال رہے ہیں اس کی جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر رہے ہیں اس کو مصلح کہتے ہیں جنگی کسی علاقے میں داخل ہوئے صرف ان لوگوں سے جنگی نہیں کی جو کہ میدان میں آئے ہیں نہیں گھر آبادی میں گز گئے اور چاہے اٹھوالی بچوں کو پکڑ لیا موڑوں کو قتل کر دیا عبادت جاہیں نسمار کر دی گھر لوٹ لیے باغ اجار دیئے پھریں برباد کر دیئے درخت کٹ دیئے تمہیں یہ سب اعتداء ہے یہ سب زیادتی ہے ایسا نہ کرو جہاد میں آئے ہو تو اللہ کی دی ہوئی حدود کی پابندی کرو صرف ان لوگوں سے لڑنا ہے جو میدان میں آگئے ہیں عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے علماء سے حابدوں سے زاہدوں سے کوئی جھگڑا نہیں عبادت گاہ سے کوئی تاروز نہیں باغوں سے کھیتوں سے کھیلیانوں سے کوئی جھگڑا نہیں کچھ نہیں طلب کرنا جو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں عورتیں ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں ان سے کوئی تاروز نہیں صرف ان سے زگڑا ہے جو تم سے لڑنے میدانی جنڈ میں آئے وآخر دعوانا الحمدللہ اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین